سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا پورے پاکستان میں آج سیاسی اور مذہبی تفریق سے بالا تر ہو کر یوم تقدیس قرآن جوش و جذبے سے منائے گیا ریلیاں نکالے ہیں احتجاجی مظاہرے کیے گئے سویڈن کے پرچم نظر آتش ہوئے تقاریر ہوئیں ہر کسی نے کلام اللہ سے عقیدت محبت کا اظہار اپنے پرنداز سے کیا سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں ہونے والی گستاخی پر پاکستان ہی نہیں پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے ازہار کے نام پر جو خباست سویڈن میں کی گئی یہی اصل دہشتگردی ہے یہی دہشتگردی کی جڑ ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندازت ہوں کو صحیح چراغ بجھایا نہ جائے گا اس نے اتفاق ہے کہ آج اسلامی تاریخ اٹھارہ زلحج ہے تیسرے خلیفت المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی شہادت تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئی اور آج ہم یوم تقدیس قرآن بنا رہے ہیں یہ دونوں واقعات میں جو چیز مشترک ہے وہ قرآن ہے ان واقعات کا پیغام یہ ہے کہ حق و باطل کا یہ مارکہ روز ابل سے جاری ہے یہ بھی سچ ہے کہ ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں ہو سکتا مگر ہر مسلمان محافظ قرآن ضرور ہے اسے اکرام اللہ کی حرمت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور یہی پیغام آج پوری پاکستانی قوم نے مغرب کو دیا لیکن سوال یہ ہے کہ مغرب کے اسلامو فوبیا مرز کا شعفی علاج آخر کون کرے گا کیسے ہوگا کسی سے آغاز کریں گے سید مزمبل شاہ میرے ساتھ مزمبل ایک بڑی اچھی اور خوش آئین بات کہ یہ طریقہ تھا جو آج پاکستانی قوم نے اپنایا ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو یعنی صرف مسلمان نہیں دیگر مذہبی اقلیتیں جو پاکستان میں رہتی ہیں وہ بھی اس اتجاد میں شریک تھی بلکل ایسے ہی ہے اور صرف پاکستان کے ریسپانس کو چھوڑ کے اگر ہم عالمی ریسپانس کی بات کریں طیب ارتغان صاحب جو ترکیہ کے صدر ہیں ان کی طرف سے بھی بڑا سٹرانگ ریسپانس آیا ایون یہاں تک کہ وہ میمبرشپ کو کوسٹن کر رہے تھے سویڈن کی ایو کی اور ساتھ ساتھ یہ کہ یورپ جو چیز ریالائز نہیں کر رہا وہ یہ نہیں کر رہا کہ پرانے جو ڈائنیمکس تھے ان کی پاپولیشن کے وہ مختلف تھے اب ریفیوجیز کے آنے کے بعد جس میں سیریا سے لوگ آئے اور جگہوں سے آئے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ صرف مسئلہ مسلم کنٹریز میں نہیں ہوگا اعتجاج صرف مسلم کنٹریز میں نہیں ہوگا جو کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پورے یورپ میں بھی اعتجاج ہوا ہے فرانس کے اندر آپ دیکھ لیجئے اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پر رائٹس اس قدر بڑھ چکے ہیں وہ کتنی ڈائیورس ہو چکی ہے اور اگر ایسے واقعات کو آپ فری سپیچ لاوز کے اندر پرمیشن دیتے رہیں گے تو اس سے صرف مسلم کنٹریز کا نہیں یورپ کا پیس بھی اٹس ٹیک ہے اور وہاں پر جو فری سپیچ لاوز ہیں اس میں اسامہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیٹیگرائز نہیں کی ہوئی کہ اس میں بلاسفیمی کہاں فال کرتی یہ کہاں نہیں کرتی وہ اس کو جنرلائز کرتے ہیں جب تک یہ جنرلائزیشن ہوتی رہے گی وہاں پہ ان واقعات کی گنجائز جو ہے وہ باقی رہے گی وہاں اب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے کورٹ کو بتائیں یا پولیس کو درخواست دیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اور آپ کو پرمیشن ملتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کر دیتے ہیں اور اس سے یہ صرف اور صرف جس طرح میں نے کہا مسلم کنٹریز نہیں یہ پوری دنیا کا پیس جو ہے وہ اٹس ٹیک آ جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں لوگ اسوسیئیٹنہ ریلیجن سے اور وہ یہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یہ ریالائز نہیں کرتا یورپ کا جو لیڈرشپ ہے سارا وہ تو ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ فری سپیش لاس جو اپنے ہیں ان کو آپ مزید جو ہے وہ سپیسیفائی کریں کہ کیا چیز فری سپیش میں فال کرتی ہے اور کیا انسائٹمنٹ ٹو وائلس میں فال کرتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو انسائٹ کر رہے ہیں اگر آپ کسی کے مذہبی جذبات کو جان بوچ کے ڈیلیبریٹلی اُبھار رہے ہیں تو پھر وہ فری سپیش کے انڈر کیسے لے سکتے ہیں اس کو آپ اگر اس کا ریسپونس دیکھنے کے بعد بھی آپ بزید ہیں اس بات کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلم کنٹریز کا مسئلہ اب نہیں رہا it's a European problem as well اور ان کو ایڈرس کرنے میں وہ جتنی دیر لگائیں گے اتنا ان کا بھی نقصان ہے صرف ہمارا نہیں ہے کیونکہ جہاں تک ان کی economy کی بات ہے وہ پہلے سفر کر رہی ہے refugees کا مسئلہ پہلے ہے اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر فری سپیش کی definition میں ان تمام تر واقعات کو وہ sweep کرتے رہیں گے تو اس سے بہت نقصان ہوگا صدیق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل دہشتگردی ہی ہے کہ جہاں آپ دہشتگردوں کو یہ اُبھارتے بھی ہیں کہ ہن جی بلکل وہ صحیح کہتے ہیں کہ دہشتگردی ہی طریقہ ہے کہیں اس طرح سے معاملات کو نمٹنے کا اور دوسرا پھر آپ جان بوچ کر لوگوں کے جذبات کو بھار رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کچھ اس طرح کا کریں اور میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پھر اتجاج پر اُشتگرد ہو جاتا ہے تو یہ پھر اس کو بنیاد بناتا ہے کہ دیکھیں جی یہ لوگ اس طرح کا اتجاج کریں جبکہ اس کی بنیاد یہ خود رکھتے ہیں عسام بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو حج پر مبارک بات دشت کرتا ہوں وہاں بھاج کر کے واپس آئے ہیں اور میرا آپس ایک سوال بھی اس سوالے سے ہے وہ میں اینڈ میں کروں گا دیکھیں عسام صاحب یہ ایک تو جو عالمی سطح بھی جو بھی سیچویشن ہے اور جو قوانین ہیں یا جو دورہ اور منافقانہ ایک روئی ہے ان پہ جو مضامل وحیوں نے بڑے اچھے ذریقے سے بات کی دیکھیں بلکل آپ نے درست کہا کہ آج پر امن سجاج سے اور مجھے اس بات کی کمیس بات پر از منان ہے کہ ہماری کچھ مذہبی جماعتیں جو ماضی میں فیض آباد میں دھرنے دیکھ کر بیٹھ جاتی تھیں اور مطالبات رکھ دیتی تھیں اور بعد میں پھر خیر ان کو بھی ریائز ہو گیا کیونکہ آپ نے بعد میں دیکھا کہ ابھی شباشش صاحب نے جا کے اور فرانس کے صدر کو گلے لگایا تھا اور مسکراتے ہوئے ہنس کے ہوئے تصویریں آئیں تھی تو اس وقت جو ہے وہ اس جماعت میں پھر کوئی ریعت نہیں کیا چلیں اتنا تو وہ سیکھ گئے ہیں لیکن بارال یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے فرانس کے صدر نے جو بھی کیا تھا تو کم از کم ہمیں ابھی بھی اس کے ساتھ دسنس رکھنا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے پھر وہی بات جو کہا جاتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چودر تو اگر ہماری معاشی صورتہ لیا ہے تو ہمیں فرانس نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد فنانچلی کرنے کو تیار ہیں تو ہم نے جا کے اس کے ماضی کو بھولاتے ہوئے ہم نے جا کے اس کو گلے لگا لیا ہے تو بس یہ نہ ہو خدا نہ کرے کہ یہ معاملہ ہو کے کوئی یہ جو سویڈن والے ہیں ان کے ساتھ ہمیں پننچلی کو کام پڑ جائے تو ہم جا کے پھر ان کو بھی گلے لگا لیں بس یہ نہ ہو تو باقی صحیح ہے مسلمانوں نے اپنے سجائی ڈیکار کروائے اصل بات یہ ہے کہ سجائی سے زیادہ جب تک ہم جتنے بھی جو معاشی طور پر مستحق ملک ہیں سٹونگ ملک ہیں جب تک وہ ریاکٹ نہیں کریں گے جو ریاکٹ کرنے کا طریقہ ہے جو ایفیکٹیو طریقہ وہ نہیں کریں گے تب تک ٹھیک ہے ہم باہر نکل کے سرکوں پر اپنا احتجاج ریکار کروا سکتے ہیں جو اس بات تظہر کر سکتے ہیں یہ لیکن یہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے جو ایفیکٹیو احتجاج ہونا چاہیے کم اس کم اوائی سی کے ساتھ پر جو میرا سوال تھا پھر ظاہر ہے ہم نے موضوع پر جائیں گے یہ بتائیں کہ جب آپ آہ حج پر تھے تو کہا گیا کہ جو اگلے نگران سٹ اپ بن رہا ہے کچھ چاہفی بھی وہاں پر انٹرویوز ہو رہے ہیں تو میں نے پچھنا تھا کہ آپ کا بھی کوئی انٹرویو تو نہیں ہوا کو اگلے نگران سٹ اپ کیلئے نہیں جی ہاں اس کٹیگری میں ہی واللی کرتے وہ وہ کٹیگری ہی کچھ اور طرح کیا شائی یار دیکھیں اگر آپ آ بھی جائیں گے مجھے اور موضوع پر کوئی تفایدہ ہے چلیں ہمارا کوئی بھائی وہاں نگران سٹ اپ میں بیٹھا ہوگا ہم بھی کوئی کہان ہو کے چکر چکر لگا لیں گے نہیں ہو سکتا ہے ابھی بتانا رہے ہیں نہیں اس قسم کی نامہ کوئی دعا ہوئی ہے یہ دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس قسم کے کسی عوضے سے بچائی لیں ہم اس ان کے امیدوار نہیں ہیں جو ہم حالاتھ دیکھ رہے ہیں جی جی اگر کوئی ایسا ہو تو ہمیں کوئی ایک مینہ پہلے بتائیے گا مضمیل بھائی اور میں نے بڑا مشکل رہا ہے ہمارے لئے آپ کے بغیر پرگیم کرنا تو تاکہ پھر ہم منٹی بھی تیار ہوں اور کوئی انتظام بھی کرنے یہ آپ دونوں سے وعد ہے اگر کہیں کچھ ایسا ہوا تو آپ کو پیش کی سب سے پہلے اطلاع جو ہے جن لوگوں کو ملے گی اس پر مضمیل تھوڑا سا کمنٹ کر کے پھر ہم اگلے موضوع پر جائیں گے یہ خبر پر کہ اس میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے ویسٹ کی اس میں تو کسی بھی انسان کے حوالے سے آپ وہ بڑے سخت ہیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی غلط چارج نہیں لگا سکتے کوئی غلط اس پر بات نہیں کر سکتے اس کو یعنی آپ محلے میں کوئی اس طرح کا شور شرابہ نہیں کر سکتے اس کے جانور کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے بڑی سخت جناب وہاں پر اس پر قوانین ہے لیکن یہاں دوسرا دل ازاری کرتے ہیں آپ ڈیڑھ عرب لوگوں کی پوری دنیا میں تو اس پر کوئی پوچھے گا نہیں یہ کس طرح کا اقتضاد ہے دیکھیں اس میں جس طرح سے صدیق نے بھی بات کی ہے میں اگری کرتا ہوں اس سے کہ اگر اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو بے شک احتجاج ایک طرف جذبات ایک طرف لیکن جو سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ پاور سی ڈکٹیٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل پالٹکس میں صرف طاقت میٹر کرتی ہے امریکہ نے عراق میں گس کے تقریبا ہافہ ملین بچوں کو جو ہے نا وہ قتل کیا اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ جو انٹیلیجنس ریپورٹ ہمیں ملی تھی کہ وہاں پہ ویمٹیز پڑے میں وہ غلط تھی تو ہم مافی چاہتے ہیں کسی نے کچھ نہیں کہا ایون انویجن کرنے کے بعد سیکیورٹی کانسل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے پرمیشن بھی نہیں لی اور پہلے انویڈ کیا اس کے بعد نے پرمیشن لی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ڈونر آئی ایم ایف کا اور یو این کا وہ امریکہ ہے اور جہاں پر طاقت ہوتی ہے وہاں پر بڑے سوال آپ سے کوئی کر نہیں سکتا جس طرح ہم ہندوستان کی انٹرنیشنل پولٹکس آج کل دیکھ رہے ہیں تو ڈسپائٹ آف آل دی ہیومن رائٹس وائلیشن جو کہ مودی ریجیم کے اندر ہو رہی ہیں اب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ بھی ان سے ڈیل کرتا ہے اور تمام کنٹریز کر رہے ہیں وہ صرف on the basis of power ہے مسلم کنٹریز کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یونٹی نہیں ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ OIC کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا جی ڈی پی ہے جو OIC کنٹریز کا وہ ایک ویسٹن کنٹریز سے شاید کم ہو اپارٹ فرم سعودی اریبیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاور جو ہے انٹرنیشنل سفیر پہ وہ لیک کرتا ہے مسلم جو یونٹی یہ ساری اور اس کی وجہ ہی ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ کوئی سنتا نہیں ہے کیونکہ ایک فیکٹ کے مطابق جو یونو کا بجٹ ہے اس میں 0.7% صرف مسلم کنٹریز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور صرف ایک جپین 20% سے زیادہ دیتا ہے ایک ملک تمام مسلم امہ ایک طرف اور ایک کنٹری کی فنڈنگ جو ہے وہ یونو کی ایک طرف تو آبیسلی یون کے اندر پھر انفلویس بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے ہمارا نہیں ہوتا ہمارے پاس تو ویٹو نہیں ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا پرمنٹ ممبر کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے تو اسی لیے اگر اس چیز کو آپ نے افیکٹیولی کنٹرول کرنا ہے آپ کی سنسٹیوٹیز کو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ رسپیکٹ کریں you have to gain power first بلکل ٹھیک آپ اس قابل بھی ہو تو لوگ آپ کو سنیں گے بھی اب جہاں تک بات طاقت کی ہے اور سننے کی ہے تو پاکستانی سیاست میں ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے بس اقتدار آتا ہے تو بلکل دنیا اور ہو جاتی ہے اور جب آپ سے اقتدار جاتا ہے تو تھب بھی دنیا اور ہو جاتی ہے اب صدیق میاں نواز شیف صاحب کے حوالے سے خود ان کے بھائی وزیراعظم کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جی یہ ہوتا ہے انصاف کہ فیصلہ گوائی ہے کہ نواز شیف جھوٹے مقدم میں بلوست کیا گیا لیکن کیا اس کی کوئی اور نظر ملتی ہے کہ جس طرح سے بغیر ایک شخص جو ہے وہ اشتہاری بھی ہو اس کا پیش بھی نہیں ہوتا اور خود ہی عدالت کہتی ہے سن بھی لیں میرٹ بھی چلے جائے اور بری بھی کر دیں کہ اس بشک غلط ہوگا مان لیں اگر غلط ہے لیکن کیا ایسا ممکن ہوا ہے کبھی پہلے کہ شخص بھی موجود نہیں ہے اور اس کو سارا عریف عدالت خود ہی دے دیا دیکھیں اسامو بھئی پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں ہے پچھلے پندرہ ماہ میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس حکومت میں مجھے تو ہر پروگرام میں یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس حکومت میں عوام کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے غریبوں کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی ایک قانون سازی نہیں کی کوئی ایک آسانی نہیں لائے کوئی ایک مہنگائی کے لیے اگزام نہیں کیا کوئی ایک لوگوں کے مستقبل کے لیے اگزام نہیں کیا کوئی لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا نہیں کی غریبوں کے لیے آسانیہ نہیں کی بلکہ ایک کے بعد ایک معاشی اشاریہ اٹھا لیں لوگوں کی زندگیوں پر جن چیزوں کے اثرات ہیں کوئی ایک چیز آپ کو پوسٹیف نظر نہیں آگی تمام چیزیں نیکٹیف نظر آئیں گی وہ تو نے نہیں کیا انہوں نے سوائے مریم نواز صاحبہ کو بری کروانے کے شباز شریف کو بری کروانے کے حمزہ شباز کو بری کروانے کے سلمان شباز کو واپس لانے کے ساگڈار کو واپس لانے کے میاں نواز صاحبہ کو پاسپورٹ دینے کے مریم نواز صاحبہ کو سرکاری پروٹوکول دینے کے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے اپنے لئے قانون سازیان کرنے کے اب اپنے سیاسی مخالفین کے لئے قانون سازیان کرنے کے یا جو اپنے جو جو مطلب ان کے اقتدار میں حصے دار ہیں ان کو حصے دینے کے ان کو نوازنے کے یہ سارے کام کی ہیں دیکھیں یہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ نیریٹیو بنا رہے ہیں بیانیاں بنا رہے ہیں یہ بیانیاں کیوں بنایا جاتے ہیں بیانیاں بنایا جاتے ہیں جو جنرل پبلک ہے جو ووٹر ہیں ان کی ذہن سازی کے لئے اسی لئے ہر پولٹیکل پارٹی بیانیاں بناتی ہے اب اگر نواز شیف صاحب کے بارے میں پبلک میں نیریٹیو یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے لوٹ ماتے ہیں وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں پاکستان کے اداروں کو مطلب ہیں اشتہاری ہیں مقرور ہیں قانون کے بھگوڑے ہیں اگر یہ ان کے بارے میں تاثر ہے تو مجھے بتائیں مجھے پبلک میں دکھائیں مجھے کوئی پچاس بندے دکھا دیں پچیس کروڑ میں سے یا پچیس ہی دکھا دیں ہر کروڑ میں سے ایک بندہ دکھا دیں جو یہ کہے کہ یہ اس پیسلے بھی دکھا دیں کہ جو یہ کہے میں تو میاں صاحب کو بڑا غلط سمجھتا تھا کرپ سمجھتا تھا چور سمجھتا تھا لیکن یہ جو اتضاف عدالت کے جاجے نے لکھا میری آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں پڑھ کے یا سن کے اور میں غلط تھا میاں صاحب کیا زبردست اماندار آدمی ہے میں غلط تھا میں گمراہ ہو گیا تھا اور میں نے تو اپنی اصلاح کر لیا ہے میں نے اپنا موقف بدل لیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے آج کے آپ اخبارات کی ہیڈلائنز اٹھا کر دیکھ لیں کہ مطلب کس زبردست انداز سے حکومت نے ہیڈلائنز لگوائی ہیں دیکھیں نونلی کا مسئلہ یہ ہے کہ نونلی پینتیس سال پیچھے ہی چل رہی ہے ان کو آج بھی لگتا ہے کہ حضرات میں اس طرح سے خبریں لگوانے سے بیانیاں بن جائے گا بھئی اب یہ سوشلڈیہ کا دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے لوگوں کو اندارے ہیں اب سمپل سی بات ہے پیجاج صاحب جنہوں نے جو ہے وہ یہ جو فیصلہ دیا ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وقت ظاہر ہے کیونکہ حکومت کے اندر ہی ہیں وہ تمام ادارے جنہوں نے ریویو جنہوں نے اپیل کرنی ہے کہ جو بھی اشتہاری ہوتا ہے جو بھی مفرور ہوتا ہے اس کے رائٹس نہیں رہتے وہ اشتہاری جو ہے وہ اس وقت اپیل کر سکتا ہے اپنے کسی بھی فیصلے کے خلاف جب وہ آ کے سرنڈر کرتا ہے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتا وہ اپیل نہیں کر سکتا تو میہا صاحب کی جانب سے وکیل پیش ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کیس میں لیکن جائج صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک فیصلہ دی ہے اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے سے زیادہ جوب اپلیکیشن ہوتے ہیں کہ جناب میرے پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھیں اور آگے جو بھی معاملات ہوں اس میں ذرا تھوڑا سا نوٹ رکھیں کہ ہم بھی پڑھیں دیکھی ہے کہ ریٹائر ہوتا ہے کوئی شخص اور ساتھ ہی اس کو پوزیشنل مل جاتی ہے کہ کیس میں کئی بری کر دیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں ہوتا ہے لیکن مشرف دور میں دیکھا بیچ میں جو دور آیا پیپلز پارٹی نونی کا چارٹ و دموقریسی وہ کچھ حد تک اس پر ہوا عمل درامت کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کیونکہ یوسف زگلانی صاحب کے خلاف کیس ہونا میمو سکینڈل اور دیگر کیسز ہوتا چلتے رہے تاکہ پنامہ جب آیا تھا تو پیپلز پارٹی فریق نہیں تھی لیکن شدید تنقید اس وقت بھی کی کہ جی آپ حساب دیں یہ کریں وہ کریں مجھے یاد ہے بڑی پریس کانفرنز پیپلز پارٹی نے کی دیں کہ یہ تو جی جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں اور یہ سارا کرپشن ہونے کی اور سارا کچھ لیکن یہی اب ہمارے ملک میں ہے کہ آج جو اپوزیشن میں ہے اس کے خلاف سینکڑوں کیسز گرفتاریاں سب کچھ اگر وہی اقتدار میں آ جائیں تو ایسے کیسز ختم ہوتے ہیں کہ یہ تو سارے جھوٹے تھے تو ایسے تھا حتیٰ کہ نوازشی صاحب کے لئے یہ جو کیس ہیں زیادہ تر تونی کے دور نونی کے دور میں کہہ لیں کہ دوزارہ اٹھارہ تاکی بنے تھے اس کے بعد شاید کم کیسز بنے لیکن نون میں کلمکشن وغیرہ بات میں ہوتی چلی گئی اور اب سب ریورس ہو رہا ہے دیکھیں این آر او کا جو سارا نیرٹیف پاکستان میں اگزسٹ کرتا ہے کہ این آر او مل گیا وہ بیسیکلی کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ حکومت سے باہر تھے تو آپ کے اوپر کیسز کا ایک امبار لگا اور اس کے بعد میں جب آپ کے پاس پاور آنی تھی نیگوشیئٹ کرنا تھا تو پھر سارے کیسز آپ کے اوورٹرن ہو گئے جس طرح سے تحریک انصاف کی اگینس کیسز بنے ہم نے دیکھا ایف آئی آرز بہت ہوئی چیئرمن تحریک انصاف کی اگینس بہت زیادہ ہوئی تو اگر لیس سپوز اس کے کل کو وہ پاور میں کبھی آتے ہیں اور وہ ایف آئی آرز اوورٹرن ہو جاتی ہیں اس بیس پہ کہ یہ ساری پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھیں تو کیا اس پر بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ این ار او مل گیا ان کو نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف سرٹن پارٹی سے اسوسیئیٹڈ ہے جہاں تک اس کیس کی بات ہے نواز شریف صاحب کی کنوکشن کی بات ہے پلوڈ لاؤٹمنٹ کیس ہے یہ بلکل یہ تو میں اس پر تو آ رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ جو پینما کیس تھا یا اس کے بعد جو العزیزیہ کے اوپر سزا ہوئی اور وہ سات سال کی اور وہ سب کچھ ہوا بیسیکلی اس پہ جو ہے وہ ایک تو حامد خان صاحب کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کل بھی کر چکے ہیں کہ وہ چیئرمنٹ تحریک انصاف کے لائر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نا اہلی پہلی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی بعد میں کیس لگا پینما کی بات کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ وہ جو شاکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس تھا کہ ان کو جس طرح سے سپریم ڈیسیل کانسل میں ریفرس گیا اس کو بھی کریٹسائز کیا انہوں نے اور وہ وکیل کس کے ہیں وہ چیئرمنٹ تحریک انصاف کے وکیل ہیں سب سے بڑی فریق پارٹی کونسی ہے کرپشن کا جو ہے وہ نارہ بلند کرنے والی کہ باقی سب کرپٹ ہیں ہم صرف صاف ہیں جب وہ خود اپنی پیٹیشن کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو چیئرمنٹ تحریک انصاف اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ مریم کے والد صاحب کو میں نے نہیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس کیا بیانیاں رہ جاتا ہے جو صدیق صاحب بات کر رہے ہیں کہ بیانیاں عدالت کے فیصلے سے بدلتا نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بدلتا ہے فیک آئیڈیز بنانے سے ٹویٹر پہ فیک ٹرینڈ چلانے سے یا پھر وہ بدلتا ہے فوراں جو کمپنیز ہیں ان کو پیسے دے کے لابنگ کروانے سے اگر یہ طریقہ ہے ناریٹیو بیلنگ کا تو صحیح تو وہ بھی نہیں ہے اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو موڈرن کمیونکیشن کے دور میں صدیق صاحب نے بھی جو بات کی اس کا مطلب میں یہ ہی سمجھا ہوں کہ کیسز میٹر نہیں کرتے اور فیکٹ میٹر نہیں کرتا عوام کے جذبات دیکھیں اگر جذبات یہ ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ صادق اور امین ہے تو پھر چاہے کوئی جرم ہو یا نہ ہو فیصلہ وہی رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ پولیٹیکل اپینین پر نہیں صرف ایموشن پر آ چکی ہے اور ایموشن یہ کہتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آ جائے نواز شریف صاحب ہوں پی ڈی ایم کی کوئی جماعت ہو وہ سب چور ہیں اور ایک پارٹی صاحب لیکن اب بھی میاں صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چوتھی دفعہ وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں لگتا یہی ہے کہ اب کوئی نیاب کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوانین ختم کیے گئے یا نیاب کے پر کٹے گئے تھے وہاں پر اب کچھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک کو ریلیف ملتا چلا جائے اور کسی دوسرے کو کسی طرح سے اب شکنجے پر لائے جائے اور اس طرح سے آرڈننس لائے جا رہے ہیں تو صدیق یہ بھی تو لگ رہا ہے کہ وہ ہم ایک ایسا دائرے میں چل رہے ہیں دائرے میں تو یا میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیراعظم بنیں گے تو ہی ملکی حالات ہی ہوں گے اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے آنے دیں ان کو باقی کیسیز بھی ختم کر دیں دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں لیکن جو مزمل صاحب نے بات کی جس میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ بیانیاں جو ہے وہ فیک آئیڈی سے بنتا ہے یا لابنگ فرمز ہائر کرنے سے ہوتا ہے تو اس وقت نونلی کے پاس جو اختیار ہے جو طاقت ہے جو پیسہ ہے جو دولت ہے جو عوامی وسائل ہیں جس کو وہ اپنی ذات کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو فیک آئیڈیز ان سے زیادہ کون بناوا سکتا ہے ان سے زیادہ لابنگ فرمز کون ہائر کر سکتا ہے نہیں انہیں آتا نہیں ہے وہ موڈرنائز نہیں ہو سکے دیکھیں بیانیاں یہ پیسے سے سیساب ہوئی کتا ہے ہمارے بڑے بڑے صحافی جو آج کر رہے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے مشیر ہیں جا کے ان کو مشورے دیتے ہیں اور شباز شریف صاحب انہوں نے غربت اور مہنگائی کے اوپر اتنی میٹنگیں نہیں کیوں گی جتنی وہ صحافیوں سے اور میڈیا والوں سے ملتے ہیں اپنی جماعت کے حوالے سے اور اپنی ذات اور اپنی خاندان کے حوالے سے دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ بیانیاں اس طرح سے بنتا ہے لوگوں کے اثریت تو جو ہے وہ غلط سائٹ پر نہیں ہو سکتی کروڑوں پاکستانی آج بھی ان کو پتا ہے دیکھیں میان صاحب اگر پرسیپشن لوگوں کی ٹھیک کرنا جاتے ہیں اس کا پڑا آسان راستہ ہے اس کا آسان راستہ یہ ہے بعد میں آپ کیا پتایا ہے بتا دیں اگر پٹککنہ get بسد recuerda لگوں کا بھیان یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب لوگوں کو پتا ہے кр견 جن فلیٹس میں بیٹھے ہوں ہیں آپ نے انکار کیو ہے کہ آپ کے یہ فلیٹس آپ کے تھے جن فلیٹس میں آپ رہ رہے ہیں ان فلیٹس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہمیں،کی بتائیں کس کے ہیں نا آپ نے رسیدیں دی نا اپنے بتایا کہ پیسہ کمائے کیسے باہر بھجوائے کیسے آج تک آپ ثبوت نہیں دے سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے اب یہ کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں کوئی ایک چیز کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی ایک ثبوت نہیں ہے بس سب کو پتا ہے کہ یہ کیسے بریت ہو رہی ہے تو لوگوں میں نیریٹیو اس وقت شیک ہوگا جب آپ کی نیکنیتی سامنے آئے گی آپ کا کنڈکٹ سامنے آئے گا آپ کا اصل کردار سامنے آئے گا آپ نے کردار سامنے آئے گا صدیق وقت کا میں یہ بتایا میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے میاں صاحب کب تک واپس آئیں گے یہ کیس تو چلیں ایک تو ختم ہوگا نا کم از کم اس میں وہاں بیٹھے بری ہو گئے ہیں تو باقی کیسز میں پنامہ وغیرہ میں بھی ہو جائیں گے اس طرح سے لیکن ایک ہی صورت میں میاں صاحب واپس آئیں گے کہ جس دن قاضی فائزہ صاحب کرسی پر بیٹھیں گے اور میاں صاحب دیکھ لیں گے دیکھیں آپ بھون کا پلان کچھ چینج ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے کیونکہ مجھے اس میں دو تین منٹ لگیں گے تو میں آپ کو بریک کے بعد پلان بتاتا ہوں کہ اصل میں جو نیا پلان بنا ہے وہ ہے کہ اجیس کا کال میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا لیکن آج میں وہ مقابل ہے نیا پلان بریک کے بعد آتے ہیں لیکن اس پر میرے پاس ایک منٹ ہے یہ جو بات ہو رہی ہے یعنی قانونی پہلوں سے اٹھ کر کے میاں صاحب آئیں گے تو سب ٹھیک ہوں گا وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بل وزیراعظم ہوں اس پر پی ایم ایل این تو یہ فیل کرتی ہے کہ اگر پنجاب میں ان کو ریڈیم کرنا ہے اپنی پارٹی کو تو آبیسلی جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف سے اسوسییٹ ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف سے نہیں ہو سکتا اور اسی لیے وہ بھی انسسٹنٹ ہیں کہ وہ واپس آئیں اور دوسرا ہمیں بھی یہ ذرائع سے خبریں سامنے آتی رہی ہیں ساری میڈیا کے اوپر بھی کہ وہ خود بھی کنٹینڈر ہیں وزیراعظم بننے کے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ کا صرف نمبر ہے اور اور کوئی ڈیویٹ نہیں ہوگی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے جو ہم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے تو آبیسلی مسئلہ ایکسپٹنس کا ہوگا ان کا یہ کیسز وغیرہ یہ ساری لیگل ڈیویٹس یہ سیکنڈری ہوتی ہیں یہ میٹر نہیں کرتی میٹر صرف قبولیت کرتی ہے جس دن فیصلہ کر لیا سوورن نے سسٹم نے کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ اب قابل قبول ہے تو سارے کیسز ایک طرف جس طرح سے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب نے جب حلف لیا تھا تو اس دوران بھی ان کے اوپر انٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر کیسز چل رہے تھے پی ٹی وی حملہ کیس پہ تو نہیں کوئی چیز ان کو روک نہیں پائی اس ٹائم پہ بکاوز ہی وز ایکسپٹڈ یہاں تو کنوکشن ہے نا کنوکشن ہو گیا آپ وہی کہہ رہا ہوں نا کنوکشن بات ہے تو وہ بھی جس طرح سے گھیرہ ڈالا جا رہا ہے آج کل وہ بھی جلد ہو جائے گی جو ہم نے نیب لاؤ کی بات کی ہے ابھی جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ جس طرح سے ان پلیس رکھا جا رہا ہے وہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ وہ صرف پرسنیلٹی سینٹرک قسم کی لیجسلیشن ہے تو وہ بھی دن دور نہیں ہے اس کے بعد ایون ہو جائے گا گراؤنڈر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے لیکن اب میاں صاحب کی واپسی کے لیے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہوگا ووڈ بینک اسی طرح سے واپس آ جائے گا یا معاشی طور پر کچھ بہتر کرنا ہوگا اگلی خبر ہم نے یہی ڈسکس کرنی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں اور آئی ایم ایف کہہ رہا جی سب پارٹیز ہم نے ملنا ہے اس میں طریقہ انصاف کے چیئرمن سے بھی اور اس میں جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آٹھ حرب ڈالر کی یقین دہانیاں بھی آئی ایم ایف کو رہی جا رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد خبروں میں آئی ایم ایف کا نیا پروگرام ہے اور آئی ایم ایف وفد کی ملاقاتیں ہیں اور پلٹیکل پارٹیز من پلٹیکل پارٹیز سے ملاقاتیں ہیں جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہیں ان کے چیئرمن بھی شامل ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی بھی ہے تو مضمبل یہ تو دلچسپ بات ہے کہ آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے کہ جی الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشنز کے بعد آگے کیا ہوگا کون آئے گا کس طرح سے ہوگا وہ ان سے اشیرنس مانگ رہے ہیں تو آئی ایم ایف تو بلکل اور طریقہ سے چل رہا ہے وہ تو یعنی ایک تو مالیاتی طور پر چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور پلٹیکل ہی بھی دیکھ رہا ہے بلکل وہ جس طرح سے پارٹیز سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کا کیا جواز ہے لیکن وہ پروٹوکول ہوتا ہے ان کا خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پلٹیکل سٹیبلیٹی اتنی چیلنجڈ ہوتی ہے تو وہاں پر وہ پلٹیکل انوائرمنٹ کو دیکھے بغیر فنڈنگ بھی نہیں دے سکتے آپ کو کیونکہ آبیسلی اٹس ناٹ ا کنٹری جہاں پہ پولٹیکس میں اکانومی اتنی زیادہ مکس نہ ہو اور جہاں اتنا ڈپینڈ نہ کرتی ہو جیو پولٹیکس کے اوپر اکانومی جہاں پلٹیکل سٹیبلیٹی ہو تو وہاں وہ شاید نہ کنسن شو کریں اس طرح کا لیکن آبیسلی وہ بھی فورن پولیسی کافی زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے بے شک ڈار صاحب نے کہا جیو پولٹیکس ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اور بعد میں ان کی ہر بات مان لی لیکن کسی حد تک جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ایک ملک کی ہوتی ہے وہ بھی بڑا رول پلے کرتی ہے فنڈنگ ڈرا کرنے میں بھی جو کہ پاکستان کو درپیش رہی ہے مشکل کیونکہ انٹرنیشنل سٹیج پہ ہماری وہ امپورٹنس امریکہ کی نظروں میں نہیں رہی اور اسی لیے ہمیں اتنی مشکل ہوئی کہ ہم نے لاس پروگرام بھی ڈس کنٹینیو کر کے چھوڑا اور اب بھی ہم نے ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ کیا ہے یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ اگریمنٹ نہیں ہے یہ صرف نو مہینے کے دوران جو فنڈنگ لینی ہے تو اب چیلنج یہی ہے کہ یہ چھے عرب ڈالر کی جو گارنٹی دے رہے ہیں ان کو یہ کہاں سے شو کرنا ہے اب ان کی ایکویشن یہ ہے کہ اس میں سے چار عرب ڈالر چین سے لیں گے اور دو عرب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب اور باقی یو اے ہی سے لیں گے تو کسی طرح اس کو پورا کر لیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ساتھ تک یہ کلیم صحیح ہے اس پر ہم اور ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے یہ سب کیسے ہوگا جب پہلے نہیں ممکن ہو سکا اب کیا کر لیں گے لیکن صدیق نیا پلان کیا ہے جس کے بارے میں آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے وہ کیا ہے کیا جادو کی چڑی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب آئیں گے تو تو سب ٹھیک ہوگا اب بھی حکومت میاں صاحب کی ہے ان کے کہنے پر سارا کچھ ہو رہا ہے تو ان کے پاس ایسا کیا جادو ہے کہ وہ آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور آئیں گے کیسے نیا پلان کیا ہے دیکھیں بالکل آپ نے ان کے آنے کے بعد جو ہو چیزیں ہونہی اس پہ تو آپ نے مختصر مگر جامعہ انداز میں بتا دیا ہے کہ اس وقت بھی جو چیزیں چل رہی ہیں ہر فیصلہ ان کا ہے ہر چیز وہ کر رہے ہیں لیکن یہ ایک جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے گی جو کہ ناکام ہوگا لوگ اتنے آب اویر ضرور ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کی حکومت ہے یہ شباہ شریف کی حکومت نہیں ہے اس حکومت کے تمام فیصلے کے میاں نواز شریف صاحب اور مریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کرتے ہیں شباہ شریف نہیں کرتے تو یہ جو ایک لوگوں کو چونہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو وہ بہت قدود اور شہر کی نیاریں بہا دیں گے نہیں میاں صاحب کی ہی حکومت ہے انہی کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ تباہی اور بربادی کے برائے راست جمعیدار میہ نواز شریف ہیں شباہ شریف نہیں ہے کیونکہ حکومت لینے سے لے کے حکومت چلانے تک اور وہ جو ایک آسان راستہ مریم نواز صاحب بتاتی تھی وہ آسان راستہ اپنانے پہ اس راستے پہ چلنے کے سارے فیصلے میہ نواز شریف کے کی ہوئے ہیں اب آجائیں کہ اب نیا پلان کیا نیا پلان ان کا یہ ہے جس کا کل بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ایک درخواست وانیٹی فور تھری کے تحت آئی جماعت اسلامی کی جو پینڈنگ تھی سپرین کورٹ میں جو جس سے سردار تارک مسعود صاحب کے سامنے لگی جس میں سردار تارک مسعود صاحب نے اس کو کچھ سوالات بنا کر اٹھا کر سوالات ریز کر کے اور انہوں نے اس کو پینڈنگ کر دیا ہے اب نولی یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو ایک سپرین کورٹ میں معاملہ گیا ہے کہ چار سو ستیس لوگ جو دیگر تھے پنامہ میں ان کے خلابی کروائی ہو جائے ہونی چاہیے جماعت اسلامی کی درخواست کے اوپر نولی یہ سمجھتی ہے کہ اس درخواست کو پینڈنگ رکھا جائے گا جسٹس سردار تارک مسعود صاحب اس کو پینڈنگ رکھیں گے اور یا ان کا یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ اس کو پینڈنگ رکھیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ قاضی فائزز آپ جب آئیں تو اسی کیس کے اندر وہ یہ کہیں کہ کیونکہ پانچ رکنی بینچ پہلے فیصلہ کر چکا ہے تو اب اس میں کچھ نئے سوالات ریز ہوئے ہیں تو اس پہ ہم ذرا اس سے بھی بڑا بینچ بنا دیں اور پھر جو ہے وہ سات رکنی بینچز کو پر بن جائے اور پاناما کا جو فیصلہ تھا کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کبھی بھی پچیس سال پرانا فیصلہ ہو دس سال پرانا ہو پانچ سال پرانا ہو چھ سال پرانا ہو کوئی بھی پرانا کیس اگر ان کے سامنے ہے اور اس سے کنیکٹڈ کوئی معاملہ آتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ اس کیس پر افیکٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے اس سے بڑا ہم بینچ بنا دیں تاکہ وہ جائزہ لے سکے کہ آیا وہ موقف درست تھا یا کوئی نیا اس میں موقف لینا ہے کوئی نیا قانون سیٹ کرنا ہے کوئی نئے پیرمیٹر سیٹ کرنے ہیں تو نونی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر پانچ رکنی بینچ کا پاناما کا فیصلہ تھا سات رکنی بینچ بن جائے گا اور وہ پاناما کا جو فیصلہ تھا وہ پاناما کا پورے کا پورا فیصلہ ہی واپس لے لیا جائے گا اور اگر وہ پاناما کا پورے کا پورا فیصلہ واپس ہو جاتا ہے تو اس میں پھر نائلی بھی ختم جو نیچے ریفرنسز گئے تھے وہ بھی فیصلہ واپس سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف اس ایک کیس کے نتیجے میں اور اس میں جو ہے وہ نونی تو درخواست گزاری نہیں ہوگی یہ عدالت خود سے کر رہی ہوگی جس کے پاس یہ اختیار ہے تو اب یہ نیا پلان یہ ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ ساتھ جسٹس سردار تارک محسوس صاحب سے بھی بہت سی امیدیں وابستہ کرنی ہیں اور خاص طور پر سردار تارک محسوس صاحب کا بھی جو نوٹ بھی آیا ہے ملٹری کوٹس والے کیس میں وہ بھی نونی کے لیے کافی حوصلہ اوزاد تھا وہ بڑے اس کے اوپر متمین ہے اور اس کو اپنے سیاسی بیانی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں ان کے اعتراض کو کیونکہ اس میں کنٹر اڈکشنز خود ہیں جسٹس سردار تارک محسوس صاحب کہتے ہیں کہ میں قاضی فائصہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں 1843 کے کیسز نہیں سننے چاہیے تو اسی طرح پنامہ کا وہ کیس جو 1843 کا ان کے سامنے لگا وہ انہوں نے سنا اور پینڈنگ کر دیا اور اب نون لیگ کو اسی کیس سے ہی امیدیں وابستہ ہیں تو نون لیگ بہرحال کانفیڈنٹ ہے کہ 16 سپٹمبر کے بعد میاں صاحب کے لیے آسانی ہے آسانی ہے عدالتی محاس پر اور سب کچھ عدالت اپنے ذریعے سے اپنے اوپر لیتے ہوئے ہی سب کچھ ٹھیک کر لگی لیکن مزمیل اس سب میں عجیب بات یہ ہے کہ پلیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی میاں صاحب آئیں گے پھر الیکشن ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے کیلے ٹکر ریسٹیپ کیسا ہوگا کتنے عرصے کے لیے ہوگا یہ ڈیبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے ہے اور سسٹم کچھ سمجھ نہیں آ رہی ورنہ تو آئین بڑا واضح تھا لیکن آئین پر عمل درامت ہوتا نہیں آپ کسی کو یقین نہیں ہے جس طرح آئیم ایف کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے جو آپ نے بات کی ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں تو جناب کسی کا کچھ پتا نہیں لہٰذا ہم جا جا کر سب سے ایسے رسے لکھوا رہے ہوں کبھی یہ اگری ہوا ہے ورنہ گورنمنٹ کا کہنا کافی ہونا چاہیے کسی پلٹیکل پارٹی سے اس کے بعد ملنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے دنیا میں شاید آئیم ایف یہ جا کر اس طرح کسی پلٹیکل پارٹی سے نہیں ملتا ہوگا لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے دوسرا یہ بھی کہ اب کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کی طرف سے پلان آیا ہے زراعت کے حوالے سے کہ جی تین ارڈ ڈالر کی انویسمنٹ لائی جائے یہ بھی کیا جمہوری حکومتوں کی ناکامی نہیں ہے کہ ہم چلے سہراب کا دیکھتے تھے خدرتی حفات کا دیکھتے تھے کرونا میں دیکھتے تھے کہ ان کا ایک سیٹ اپ ہے ایک نظام ہے لیکن یہاں تو اب ان کو بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اچھا ہی ہم لے آتے ہیں زراعت کا کوئی نظام پر دیکھیں پاکستان کے جو ڈائنیمکس ہیں وہ انٹرنیشنلی اپلائیڈ تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو سٹیٹ کا میکنزم ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو ملٹری ہو وہ بہت بڑی شیئر اولڈر ہوتی ہے ڈیسی ان میکنگ میں انفلوینس بھی کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ایکانومی آپ کی اتنی کمزور ہوگی تو ہر سٹیک ہولڈر کی پھر جو سے ہے اس کی رائے ہے وہ لینی پڑتی ہے آپ کو جب سٹیٹ کمزور ہوتی ہے جب پولٹیکل پارٹیز کمزور ہوتی ہیں تو اس ویکیوم کو کہیں اور سے فل کیا جاتا ہے لیکن جہاں تک یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بات ہے کہ اب آنے والے چیف جسٹس کیا کریں گے اور اس سے پھر یہ تاثر ملنا کہ شاید جو بھی آئے گا وہ فکس میچ کھیلے گا اور سب انفلوینس دوں گے کمپرومائز دوں گے تو یہ وقت سے پہلے کہنا تو نامناسب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے ساکیب نصار صاحب کا ہم نے سیاہ دور دیکھا ہے یا بعد میں ایک ایسے ڈیم کی کیمپین شروع کرنا جس پہ جبری طور پہ اداروں کے ملازمین سے پیسے کٹوا کے آپ نے بعد میں یہ کہا کہ وہ آویرنس کے لیے تھا ڈیم تو بننا ہی نہیں تھا تو اس طرح کا شو مینشپ جو ہم نے دیکھی ہے میرا خیال ہے اس سے تو بہتری ہوگا جو بھی نیکس ٹینئور ہوگا جس کا بھی لیکن اس میں آپ افتخار چودری صاحب کے ٹینئور کو نہ بھولیں مینہ نواز چیف صاحب کو وہی ٹینئور ہی آ رہتا ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑا گھراؤنا دور ہے نولی کے لیے بڑا سنہرا اور اب وہ اسی دور کا دوبارہ انتظار ہے ان کو بلکل جوڈیشل ایکٹیوزم نے پاکستان میں اچھی خاصی تباہی کی ہے نظام کی جو بھی یہ سو موٹو جسٹس کو جو کہ ہر چیز کے اندر اسپتالوں پر چھاپے مارنا یا جا کے پیشی ہیں جو کہ کام بھی نہیں ہیں آپ کے بیک لاغ میں دو ملین کیس پڑا ہوا ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ججز ہیں نہیں اور آپ صرف اور صرف پولٹکس ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں میرے پاس لے کے آؤ میں سنوں گا تو اگر تو کسی ایک سپیسیفک پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب بکے ہوئے ہیں تو اس کو تو میں نہیں مانتا خیر اور جہاں تک آی ایم ایف کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس چھے ارب ڈالر کی جو گیرنٹیز ہیں اس کو اپ ہولڈ کرنا is a big challenge اس گورنمنٹ نے صرف یہ انشور کیا کہ جب یہ اقتدار کیر ٹیکر کو دے کے جائیں تو ڈیفالٹ سر پہ نہ کھڑا ہو اٹلیس چھے مہینے سال دور ہو اور وہ انہوں نے اچیو کر لی ہے کیونکہ اگر تین ارب ڈالر کی گیرنٹی آئی ہے مارکٹ سٹیبلیٹی پندرہ روپے ڈالر کم ہو گیا ہے تو اس سے وہ پھر اوپر جا رہا ہے پھر وہ لانگ ٹام میں نقصان ہی ہے آپ نے واپس میں کوئی کرنے ہی ہے اور آج انٹرنیشنلی آئرگنیزیشنز کا یہ کہنا ہے کہ یہ تین سو بیس تک جائے گا اگلے نو مہینے یا بارہ مہینے میں جو پرڈکٹ کرے گا اور موڈیز نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری سٹیبلیٹی جو ہے یہ بابل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فائننسنگ ہے وہ لانگ ٹام میں تو نہیں ہیں تو یہ صرف ابھی تین ارب ڈالر آپ نے لے لی ہیں لیکن یہ واپس کہاں سے کرنے اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہ ہر قسم کی اکنومک تباہی ایک سال کا فروٹ ہے ستر سال کی پولیسیز کی کنٹینویشن کو ایک سال کے اندر بند کرنا بلکل صحیح لیکن اس میں اضافہ ضرور اس آگڈار کے آپ کاتے ہیں انہوں نے تو جناب کمال ہی کر دیا اور تو ایسا بڑا ہے جس طرح آگ لگی تھی اور انہوں نے تیل ڈالا ہے اس پر پاکستان کے ستر سال کا کرزہ چھتر فیصد تین سالوں میں پچھلی گربنٹ نے لیا انہوں نے بھی آکے تھرڈی بسن لے لیا تو جب فرقی کسی میں کوئی نہیں ہے تو کسی ایک پارٹی کو کیوں گلوریفائی کریں کہ یہ بہت بہتر ہیں باقی سب اچھا صدیق یہ جو بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے میاں نوازشوی صاحب کی تو عساق ناصر تو ان کے آدمی ہیں اور ایک ڈپری پرائم انسٹر پہلے بھی ہوا کرتے تھے اب بھی ہمیں اس کردار میں نظر آ رہے ہیں لیکن معیشہ تو کہیں بہتر نہیں ہوئی یہ بھی اب صرف خبروں کی حد تک ہے کہ چلے جی یہ ہمیں نو مہینے کی وینڈو مل گئی چھ ارب ڈالر آپ پہلی نہیں رینج کر سکے اب آٹھ ارب ڈالر آپ کہاں سے کریں گے شرائط تو ایم ایف کی پہلی سے زیادہ سخت ہو گئی ہے بجڑی بھی مزید آپ کو مہنگی کرنی ہے گیس آپ کو بھی مزید مہنگی کرنی ہے اور وہ جو ڈالر آپ کہہ رہے تھے نیچے آیا وہ بھی صرف ایسی ڈکوصلہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب تو آپ کو دو چار سال پانچ سال بعد یہ بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ جو حساب ڈار صاحب کی اس حرصے میں محشت اپنی کتنی بہتر ہوئی ہے کیونکہ کانون سازی ایسی کر دی گئی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا ورنہ جب یہ پاکستان سے پرائیم شاہ کے جہاز میں فرار ہوئے تھے یہاں سے بھاگے تھے تو اس وقت بھاگے یہ اس لیے تھے کہ ان کے اوپر جو کیس ہے وہ اکانوے فیصد کا نہیں ہے کہ ان کے اساسوں میں اکانوے فیصد کا اضافہ ہوئے اکانوے گناہ کا ہے اکانوے گناہ اضافہ ہوئے اور اس کے اوپر انہوں نے وہ کتریوں کا جیسے خات آیا تھا اسی طرح سے یو ای کے کسی شیخ کا خات یہ لیا ہے تھے کہ جناب میں نے ان کو رکھا ہوا تھا اپنے باس کنسلٹنٹ اور میں نے کنسلٹنٹ رکھا ہوا تھا اور میں ان کو تنخواہ دے رہا تھا اور آپ یہ دیکھیں ان میں سے اکثر جو ہیں نونلی کے رانما جو باہر مختلف کمپنیوں میں جوبز کر رہے تھے ان کو ان کو وہاں جائے بغیر ان کو وہاں جائے بغیر جو ہے اور خاج آسیس صاحب کو بھی باہر جائے بغیر باہر ڈیوٹی کیے بغیر جیسے چھ سات دن ہوتے ہیں کہ ہفتے میں پانچ دن ہوتے ہیں چلیں گے پانچ دن آپ ڈیوٹی کریں بغیر ڈیوٹی کیے یہاں بیٹھے ہی باہر سے تنخواہیں مل رہی تھی تو کیوں تنخواہیں مل رہی تھی کیا وجہ تھی کون سے یہ ترے بڑے مائنڈز تھے کہ ان کو دبائی اور سعودی عرب والے اور باہر کی کمپنیوں اور نے کنسلٹنٹ رکھا ہوا تھا کہ آپ پاکستان سے بیٹھ کے کنسلٹنسی دیں وہ جو کنسلٹنسی یہ وہاں والوں کو دے رہے تھے یہ پاکستان کے اداروں کو بہتر کیوں نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ ساگڈار صاحب کی اپنی موشت ٹھیک ٹھاک بہتر ہوئی ہوگی سب سے بڑا فائز ہے تو ان کو یہ ہوا کہ جو ان سے حساب مانگا جا رہا تھا وہ کیس ویسے تقریباً ادھر ادھر ہو گیا ہے کہ آپ کے احساس ایکانوے گناہ کیسے بڑھ گئے ہیں آپ نے یہ پیسے کیسے کمائے تھے وہ ان کے اپنی موشت بڑی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے زبردست ہو گئی ہے اور جو زبردست ہوئی ہوگی وہ بہت اچھی ہوئی ہوگی آپ اس پہ ماشاءاللہ کیسے سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے نہیں آئی گی بہتفصیل کہ کتنی آپ کو ایک سو ایکانوے گناہ اساسے بڑھ گئے ہیں یا دو سو گناہ بڑھ گئے ہیں کیا کیا چونے لگائے گئے ہیں قومی خزانے کیونکہ کونین میں ایسے بنا دیئے گئے ہیں کہ آئندہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا اور نہ ہی آپ پوچھ سکیں گے اور ایسے بھی ابھی تو میں جیسے محمد مالک صاحب کو سن رہا تھا وہ اپنے پرگیم میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگلی یہ تو سب کو پتا ہے کہ حکومت کون ہوگی دلچسپ بات ہے نا یعنی الیکشن سے پہلے ہی اگلی تو سب کو پتا ہے کہ حکومت کس کی ہوگی لیکن اپوزیشن میں کون ہوگا یہ نہیں کچھ کہا جا سکتا کہ جو سب سے پاپولر جماعت ہے وہ اپوزیشن میں بھی ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ اگر صورتحال ہوگی تو آگے بھی ان کی عیاشی ہے آگے بھی ان کے مزے ہیں آگے بھی انہوں نے آگے ملک کے ساتھ یہی کرنا ہے دیکھیں جب تک یہ ہیں نون لیگ کو آپ پچاس سال دے دیں یہ پاکستان کے ساتھ وہی کریں گے جو پچھلے تیس چالیس سال کی انہوں نے سیاست میں تین تین باریاں لے کے چار چار باریاں لے کے ملک کے ساتھ کیا یہی کریں گے کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ اپنی ذات کو پر رہتا ہے اپنے مفاد کو پر رہتا ہے پاکستان یا پاکستان کے لوگوں کے لیے ساتھ یہ کتنے سنسیر ہیں وہ پچھلے پندرہ ماہ میں پورے پاکستان نے دیکھ لیے اچھا اب آ جاتے ہیں کیسز پر آخر میں ٹائم بھی مہر پاس پر بلکل کم رہ جائے گا تین طرح کہ میں کٹیگری دیکھ رہا ہوں اس وقت مزمل کے ایک تو وہ لوگ ہیں جو بلکل پریس کانفرنسز کر کے الگ ہو گئے بلکہ بلکل مخالف چاکر کھڑے ہو گئے جس میں فیاضل سنچوان آتے ہیں اور اب تو کچھ حد تک ہم پھر اس کھٹک صاحب کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں تو وہ تو ایک اور ہے مراد راز صاحب کبھی ہم نے دیکھا ایجی صاحب نے جناب پریس کانفرنس کی تھی اس میں ان کا بقارہ چارٹ دکھایا تھا اتنی ان کی کالز ہیں یہ ہے وہ ہے وہ لوگ تو کلین ہو رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو ظاہرہ کیسز جن کے خلاف ہیں انسطاد درشد گردی میں بھی ہیں نو مہی کے جو واقعات اندوناک واقعات اجلاو گرا ہوا اس میں بھی ہیں کچھ بیچ میں آئے ہوئے ہیں جن میں ہم فواد چودری کو بھی دیکھتے ہیں ان کے اخلاب بھی کچھ کیسز چل رہے ہیں اصد عمر ہیں اصد قیسر ہیں یہ چھوڑ بھی گائے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں شاید اس طرف جا کر کھڑے ہو رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ شامد قریشی اصد عمر وہ جی ایٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں انسطاد درشد گردی ان کے اخلاب میں قدمات ہیں چیرمند طریقہ انصاف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے انسطاد درشد گردی عدالت کہہ رہے ہیں آپ بھی شاملے ترتیش ہوں تو یہ کیسز ابھی لگتا ہے کہ بڑا عرصہ چلیں گے بڑے لمبے چلیں گے اور لیکشنز تک پتہ نہیں کون میدان میں رہے گا کون میدان سے آؤٹ ہو چکا ہوگا دیکھیں اس میں جہاں تک میرے علم میں ہے تو نون لیگ کے اندر بھی پی ڈی ایم کے اندر بھی اپینین ڈیوائیڈڈ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چلتے ہیں عام عدالتوں میں تو چلائیں اس کو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عام عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے یہ کیس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افنس جو ہے ایک ٹررسٹ افنس ہے جو ہوا ہے اور یہ عام سیول پروسیجر نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر اپلائے جس طرح سے پچھلے دور میں بھی یہ تفصیل سامنے آگئی یہ پچیس چھبیس افراد کی لسٹ ہے جو سیویلینز تھے جو ان کو ٹرائے کیا گیا ان کوٹس میں تو اس پہ کوئی خاص ڈیبیٹ نہیں ہم نے دیکھی لیکن یہ فیصلہ خوشائند ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کا اور خواتین کا ٹرائل وہاں پر نہیں ہوگا یہ اپریشیئیٹڈ اس کی وجہ یہ کہ ہیومن رائٹس کنسرن تھا اس کے اوپر لے کے اور اس کو کسی حد تک سالو کرنے کی اگر کوشش کی جاری ہے یہ خوشائند چیز ہے اور جہاں تک یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کی بات ہے پرس کانفرسز کی بات ہے یہ چلا آرہا ہے سلسلہ پہلے سے جس طرح سے ساؤتھ پنجاب کی اندر اور جگہوں کے اندر دوزار اٹھارہ سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ایک سپیسیفک ٹکٹ چھوڑ دیں اس کے بعد میں آپ کو آپ کے کاروبار کو چھوڑ دیں گے اسے کچھ نہیں کہیں گے وہی ٹرینڈ کی کنٹینویشن ہے اور یہ اسی لئے چلے گا کیونکہ الیکٹیبلز جو ہیں انہوں نے جس طرح سے شامل ہوتے ہیں جماعتوں کے اندر اسی طرح نکالے جاتے ہیں اگر میں گیرنٹی کسی اور سے لے کر جماعت میں شامل ہوں میرا نظریہ کچھ نہیں ہے میں چوتھی پارٹی چینج کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں میں اسی کال کا انتظار کروں گا جس نے شامل کروایا تھا مجھے تو اگر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی کا ٹیسٹ کیا ہے نظریاتی ہونے کا آئیڈیلوجیکل ہونے کا تو وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو ابھی سروائیف کر رہے ہیں دیسپائیٹ آف ایوریٹھنگ بچ اس ایپننگ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے دن سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو اگر آپ نے آئیڈیلوجیکل ورکر کی بیس پر پارٹی کھڑی کی ہوتی تو وہ اس طرح سے ڈس انٹیگریٹ نہ ہوتی جس طرح سے ہوئی اور یہ لیسن ہوتا ہے ہر پارٹی کے لیے کہ اس ٹائم پہ اپنے اصل ورکر کو پہچانے اور جو الیکٹیبل ہے اس سے جان چھڑائے صدیق آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کیسز کا مستقبل کیسز بہت سے ہیں خلاف یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے کیسز آگے بڑھ رہے ہیں ابھی طریقہ انصاف کے چیرمن کا بھی ہم سنتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی شاید انصداد درشدگردی میں اب مقدمہ چلے گا محمد مالک صاحب کا اپنے ذکر کیا انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے بلکل دیکھیں اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں جو ان ایٹی سی کے کیسز میں جو ان کو نامزد کیا گیا ہے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا محمد مالک صاحب کی خبر کا کہ اب ان کو ملٹری کورٹ میں نہیں بلکہ ایٹی سی میں ان کا ٹرائل کیا جائے دوسرے اس کے پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ایٹی سی کے کیسز میں نامزد ہوں گے تو ہی ملٹری کورٹ میں منتقل ہو سکتے ہیں کیونکہ ملٹری کورٹ میں منتقل ہونے کے لیے ظاہر ہے کسی ایف آئی آر میں وہ نامزد ہوں گے جو وہاں جو آرمی کی تنصیبات پہ امارتوں پر جو وہاں پر پروٹیسٹ ہوا اور جو وہاں پر واقعات ہوئے تو ان سے جب ایف آئی آرز ہوئی ہیں ان میں جو نامزد تھے جو پکڑے گئے تو انہی کی کسٹڈی ادھر دی گئی ہے تو دوسرے پہلے اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر وہ نامزد ہوئے ہیں اور یہاں سے پھر ان کی کسٹڈی وہاں پہ مانگی جائے اور وہاں سے لی جائے تو یہ ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ کیونکہ اب ظاہر ہے ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی ملٹی کوٹس کا کیس سپریم کورٹ میں ہے اور شاید سپریم کورٹ کچھ کریٹیریہ تیہ کر دے کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز تیہ کر دے کہ جن جن کے کیسز ملٹی کوٹس میں چلیں گے تو یہ یہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہوگی کیونکہ چھ سات چیزیں تو اٹرن جنرل نے بتا دی تھی جو عید سے پہلی ایک انہوں نے بتا دیا تھا کہ کوئی ایسا چارج نہیں لگایا جائے گا جس میں صلاح موت یا عمر کہہ دو کسی خاتون کا ٹرائل نہیں کیا جائے گا اور یہ پتہ نہیں آج دوبارہ کیوں خبر آئی ہے یہ تو پرانی خبر تھی کہ کسی بچے کا ٹرائل نہیں ہوگا وہاں پہ کسی خاتون کا نہیں ہوگا ان کو فیملی سے ملوائے جائے گا ویکلی ان کی فیملی سے بات کرائی جائے گی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری یقین دیانی ہے تو اٹرن جنرل نے جو ہے وہ پہلے کرا دی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب ٹرائل شروع کیا جائے گا تو اس وقت جیسیس باکستان کو بتایا جائے گا اور مرضی کا وکیل کرنے کا حق بھی دیا جائے گا کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی فیملی کو رابطہ کیا گیا ہو کہ آپ جو وکیل کرنا جاتے ہیں کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پہ ٹرائل شروع نہیں ہوا تحقیقات ہو رہی ہیں انکوائری ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن ٹرائل جو ہے بقاعدہ طور پر وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تو بارال ابھی تو اوورال بھی سیچویشن ایک اس کے پرکویسٹر مارک ہے کہ سبرین گورٹ کیا فیصلہ دے گی اور وہاں پہ ملٹی گورٹ میں کتنے لوگوں کا ٹرائل شروع ہوگا تو دیکھیں اس پہ آنے والا وقت میں چیزیں مزمل آپ کیا کہتے ہیں جتنے بھی کیسز ہیں کتنا عرصہ چلتے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا دیکھیں اس میں جس طرح سے نیب لاؤز کے بعد کی صورتحال بند رہی ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے ملٹیپل کیسز ہوں گے صرف نو مائی کے علاوہ جو دیگر امبیزلمنٹس ہیں یا کرپشن کے الزامات بھی ہم نے دیکھے القادر ڈرسٹ کیس کے حوالے سے اگر بات کر لیں یا توشہ خانہ پہ تو چلیں ہم نے دیکھ لیا کسی حد تک وہ اوورٹن ہو گیا لیکن یہ کہنا کہ مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا بلکل ہوگا اور گرفتاری کی بھی بات ہو رہی ہے and it's very very close to reaching conclusion اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکشن سے پہلے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کی نہیں بلکل چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو باخبر رکھیں گے ہر حوالے سے اجازت دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں گرمیں آٹا نہیں ہیں گر والے جو ہیں ہم لوگ آدھندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے جو ہیں اسی بھئی گزارہ کر رہے ہیں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل